السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ بیوی میاں سے خدا نہ خواستہ گھر میں چورہ جائیں تو تم کیا کروگے میاں بولا وہی کروں گا جو وہ کہیں گے ویسے کون سا یہاں میری مرزی چلتی ہے لڑکا لڑکی سے اگر میں مر گیا تو تم دوسری شادی کرلوگی لڑکی بولی نہیں میں اپنی بہن کے پاس رہلوں گی لڑکی بولی اگر میں مر گئی تو تو لڑکا بولا میں بھی تمہاری بہن کے ساتھ رہلوں گا کتہ بڑا خوبصورت تھا مالک نے جب سرجن سے اس کی دم کٹنے کو کہا تو سرجن کو گصہ آ گیا اس نے پوچھا آپ اتنے خوبصورت کتے کی دم کیوں کٹوانا چاہتے ہیں کتے کے مالک نے جواب دیا اس ہفتے میری ساس میرے گھر آ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کتہ اسے دیکھ کر دم ہلائے اور میری ساس یہ سمجھے کہ اسے خوش آمدید کہا گیا ہے نوکر دوڑا دوڑا آیا اور مالک سے بولا صاحب مجھے ردی کی ٹوکلی سے دس کا نوٹ ملا ہے مالک بولا اسے فیک دو وہ نقلی ہے نوکر بولا اسی لیے تو بتانے آیا ہوں استاد نئے شاگرد سے تم رو کیوں رہے ہو شاگرد سر اسکول کی گھنٹی ٹوٹ گئی ہے استاد تو اس میں رونی کی کیا بات ہے شاگرد ماسومیت سے تو پھر آج ہماری چھٹی کیسے ہوگی بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی ایک چھوٹے بچے نے کہا آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا چھوٹے بچے نے کہا بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے اببو کی گودھ میں بیٹھ گیا پتان نے سب کو چیلنج دیا کہ وہ مینارے پاکستان کو اپنے سر پر اٹھا کر پشاور تک لے جا سکتا ہے ہزاروں لوگ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے پتان بولا بس اسے تم لوگ صرف اٹھا کر میرے سر پر رکھ دو مرنے کے بعد ہر انسان کی قبر میں دو فرشتے آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں لیکن پتان کی قبر میں باون فرشتے آتے ہیں پتا ہے کیوں کیونکہ دو فرشتے سوال پوچھتے ہیں اور باقی فرشتے خان صاحب کو سوال سمجھاتے ہیں ایک انپڑھ لڑکی کی شادی انگلینڈ سے آئے ہوئے لڑکے سے ہو گئی کچھ دنوں بعد لڑکا مر گیا لڑکی لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر کیسے مر گیا لڑکی بولی پانی بھی نہیں مانگا بس وارٹر وارٹر کہتے ہوئے مر گئے ایک ہاتھی نے رومانٹک موڈ میں ایک چیٹی کو چھیڑا چیٹی غصے میں ہاتھی کے بیوی کے پاس جا کر بولی اپنے آوارہ شوہر کو سمجھا لو ورنہ مرد ہمارے گھر میں بھی ہیں باپ نے بیٹے سے کہا آج پھر تمہاری ٹیچر کی طرف سے مجھے ایک لیٹر آیا ہے بیٹا بولا ابو آپ بے فکر رہیں میں ہمی کو نہیں بتاؤں گا بیگم صاحبہ کا کتہ ایک چڑک پار کرتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا رات کو جب صاحب گھر آئے تو بیگم صاحبہ ہونچی آواز میں رونے لگی شوہر نے بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم کتے کا غم نہ کرو میں کل تمہیں ایک سونے کی انگوٹھی لا دوں گا بیگم بولی آپ کو میرے غم کا اندازہ نہیں ہے ورنہ آپ سونے کی جگہ نکلے سے کم بات نہیں کرتے ایک آدمی نے دوزخ میں شیطان سے کہا کیا میں آپ کے موبائل سے اپنی بیوی کو کال کر سکتا ہوں کال کرنے کے بعد آدمی بولا کال کے کتنے پیسے دوں شیطان بولا نو چارز سوال شادی کے وقت دولے کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے جواب لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے بھاگ جا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے